موسیقی عبادت کا مزہ ان لوگوں کو آتا ہے جو حلال رزق کماتے ہیں دو انسانوں کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا پہلا وہ جس کو علم کی بھوک ہو اور دوسرا وہ جس کو مال کی بھوک ہو سبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو ہر کام آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتا ہے دنیا نصیب سے ملتی ہے اور آخرت محنت سے لیکن لوگ محنت دنیا کے لئے کرتے ہیں اور آخرت کو نصیب پر چھوڑ دیتے ہیں آرام چیزوں اور حرام کمائی سے ہمیشہ بچتے رہو تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی نفس وہ بوکھا کتہ ہے جو انسان سے غلط کام کروانے کے لئے اس وقت تک بھونکتا رہتا ہے جب تک وہ غلط کام کروا نہ لے اور جب انسان غلط کام کر لیتا ہے تو یہ کتہ سو جاتا ہے لیکن سونے سے پہلے انسان کے زمیر کو جگا جاتا ہے جو شخص وقت سے پہلے عزت و شرف طلب کرے گا زندگی بھر زلیل رہے گا ہر جمعہ کو صدقہ دینے سے والدین عذابِ قبر سے محفوظ رہتے ہیں باوضو رہنے سے رزق اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے جو اللہ پاک کے دیئے ہوئے رزق کو کافی سمجھے وہ زندگی میں کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا مومن کے لئے ہر وہ دن عید کا ہے جس دن وہ کوئی گناہ نہ کرے جو چیز یقین کامل کے ساتھ اللہ کے سپرد کر دی جائے وہ کبھی چوری نہیں ہوتی دو خواتین کے درمیان چلنے یا بیٹھنے سے طبیعت میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے جس کا دل سخت ہو وہ مساکین کے سر پر ہاتھ پھیرا کرے اللہ جب کسی کو اپنی طرف بلانا چاہتا ہے تو اسے کسی کے ہاتھوں ضرور توڑتا ہے تاکہ اسے احساس ہو جائے کہ اللہ کی محبت کے علاوہ سب محبتیں فنا ہیں کسی ایک کا ہو جانا ہی بندگی ہے ہر روز قبلہ بدلنے والے بے دین ہوتے ہیں دعا مانگنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں جو ان اصولوں پہ پورا نہیں اترتا اس کی دعا قبول نہیں ہوتی اس گھار میں برکت اور خوشیاں کبھی نہیں آ سکتی جس گھار کی عورتوں کی بلند آوازیں گھار سے باہر جاتی ہوں اگر گرور میں مبتلا ہونے سے بچنا چاہتے ہو تو خود سے زیادہ ذہین شخص کی صحبت اختیار کرو خودگرز جاہل اور بے وقوفوں پر جب احسان کرو تو پھر ان کے شر سے بچو انسان بہت سے بورے کام مایوسی اور ناومیدی کی وجہ سے کرتا ہے جو لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے وہ برائیوں سے بچے رہتے ہیں دشمن کا انتخاب اس کی ذہانت دیکھ کر کرو اور دوست کا انتخاب کردار دیکھ کر کرو مشکلات اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتی ہیں تاکہ انسان لا پرواہی چھوڑ کر سنجیدہ ہو جائے حقیقی دوست وہ ہے جو اس وقت تمہیں اپنائے جب تم خالی ہاتھ ہو جو لوگ محبت کے قابل نہیں ہوتے ان سے محبت کرنا رسوائی کا باعث بنتا ہے سجدے کی حالت میں انسان اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتا ہے جو لوگ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں اللہ انہیں آجزی کے راستے پر ڈال دیتا ہے جو شخص اپنے نفس کو مار کر اللہ کے آگے سر جھکاتا ہے وہ عظیم انسان ہے اللہ کے احکامات کی پہروی کرو اور نفس کو کابو میں رکھو کیونکہ نفس انسان کو گناہگار بناتا ہے جب انسان سچائی سے واقف ہو جائے تو دنیا کی ہر چیز اپنی اہمیت کھو دیتی ہے برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک ہے اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے جو گلتی کر نہیں سکتا وہ فرشتہ ہے اور جو گلتی کر کے ڈھٹ جائے وہ شیطان ہے اور جو گلتی کر کے توبہ کر لے وہ انسان ہے اگر رزق اکل اور دانشواری سے ملتا تو جانور اور بے وکوف بھوکھیں مر جاتے کلام میں نرمی اختیار کرو کیونکہ لہجے کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے جو شخص حرام مال کھاتا ہے اور اس کے تمام اعزاء گناہ میں پڑ جاتے ہیں خواہ وہ چاہے یا نہ چاہے عدب کا دروازہ اتنا چھوٹا اور تنگ ہوتا ہے کہ اس میں داخل ہونے سے پہلے سر کو جھکانا پڑتا ہے منافقت کی خمدردی دشمن کی تلوار سے زیادہ خطرناک ہے دوسروں کے ساتھ نیک سلوک وہ کرتے ہیں جو خود بھی مشکل وقت گزار چکے ہوں ہر شخص سچا دوست تلاش کرتا ہے مگر خود سچا دوست بننے کی کوشش کوئی نہیں کرتا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر سونے والا کبھی ہٹا ٹیک کا شکار نہیں ہوتا اپنے نقصان سے ہرگز گم زدہ نہ ہوا کریں کیونکہ اللہ آپ سے اس وقت کچھ نہیں واپس لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کرے اگر تمہاری آنکھیں خوبصورت ہیں تو تم دنیا سے محبت کرو گے لیکن اگر تمہاری زبان خوبصورت ہے تو دنیا تم سے محبت کرے گی اللہ تعالی جس انسان کو نوازنا چاہتا ہے بلند مقام دینا چاہتا ہے تو اسے تکلیف دکھ اور درد کی راہ بکشتا ہے تاکہ وہ مضبوط بن کے اتنا سیکھ لے کہ اپنی منزل تک جا پہنچے قبرستان ایسے نوجوانوں سے بھرے ہوئے ہیں جو بھڑاپے میں توبہ کرنے کے خواہش مند تھے جب تمہاری مشکلات حد سے بڑھنے لگے تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے میدان جنگ میں کامیاب ہو کر شیر بننا آسان ہے لیکن اصل شیر وہ ہے جو اپنے نفس کو خود پر ہاوی نہ ہونے دے متکبر لوگوں کی زندگی دوسروں کے لئے عبرت کا نشان ہوتی ہے اچھا کام کرنے سے دل خوش ہوتا ہے اور برا کام کرنے سے دل اداس ہوتا ہے کائنات کا ہر ذرہ اپنے اندر ایک راز چھپائے ہوئے ہے جس پر گورو فکر کرنے سے ہی اس کی حقیقت واضح ہوگی بہت زیادہ مال و دولت جمع کرنے کے باوجود کبر میں انسان کو خالی ہاتھ ہی جانا پڑتا ہے جس چیز کو تم برا سمجھتے ہو ہو سکتا ہے وہ تمہارے حق میں بہتر ہو پیاسا شخص خود کو چشمے کی طرف بڑھنے سے نہیں روک سکتا بعض وقت انسان سکون کو ہر چیز میں تلاش کرتا ہے لیکن وہ اس کی اپنی ذات میں چھپا ہوتا ہے جب انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اللہ بھی اس کے قریب ہو جاتا ہے اگر اچھا بولنا چاہتے ہو تو اچھا پڑھنے اور سننے کی عادت ڈالو بات جیت کرنے سے انسان کی اکل مندی میں اضافہ ہوتا ہے لیکن تنہائی وہ مدرسہ ہے جہاں سے عظیم لوگ جنم لیتے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا میں ویسا ہی ہوں جیسے میرا بندہ مجھے تصور کرتا ہے اپنی بری عادتوں اور برائیوں کو جلد از جلد صدارنے کی کوشش کریں کیونکہ دیر کرنے سے عادت بختہ ہو جاتی ہے نماز پڑھتے وقت یہ تصور کیا کرو کہ تم اللہ کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہو جو شخص خدا کو بھول کر دنیا کی بھول بھیلیوں میں کھو جاتا ہے وہ ظلیل و رسوہ ہوتا ہے ساتھ جانے بغیر کسی کے بارے میں غلط بات نہ پھیلائیں جو چیز آج کو آپ اچھی لگ رہی ہے کل وہی چیز بری محسوس ہوگی اگر آپ طاقت رکھتے ہیں تو باتیں کرنے اور ہم دردی جتانے کی بجائے عملی طور پر لوگوں کی مدد کریں جب اللہ نے آپ کی زندگی کو اچھا موڑ دینا ہوتا ہے تو آپ کو جھوٹے اور مکار لوگوں سے دور کر دیتا ہے پیار کا اظہار زبان سے نہیں عمل سے کرو گناہوں اور گلتیوں پر شرمندہ ہونے اور ان کی معافی مانگنے سے اللہ پاک معاف فرما دیتا ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ جائے جزاک اللہ ناظرین امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے کامنٹس کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے تاکہ اندہ آنے والی انفارمیٹیو ایڈوکیشنل ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ لوگوں تک وروقت مل سکیے تو آئیے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ تینکس پار واتنگ